بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یوکرین کی طرف سے خبر آئی ہے کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر ایک نیو ویو آف سٹرائکس شروع کر دی ہیں اور ان سٹرائکس کے اندر رشیا اپنا ایک نیا اور جدید میزائل استعمال کر رہا ہے میزائل تو یہ بیسیکلی برا نہیں ہے لیکن اس کا ایک نیا ویرینٹ جو ہے وہ رشنز استعمال کر رہے ہیں بسیکلی یہ میزائل ہے کئی ایچ ففٹی فائیو آئیرانک بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین اکٹھا تھا تب اس میزائل کو تیار کیا گیا اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت یہ میزائل یوکرین کے بھی حصے میں آیا تھا یعنی کہ جو ایسٹ سوویت یونین کے اس وقت یوکرین میں پڑے ہوئے تھے تو اس میزائل کے بھی کافی زیادہ نمبرز جو ہیں وہ اس وقت یوکرین کے اندر تھے اور وہ یوکرین کے حصے میں آگے اس وقت یوکرین نے امریکہ کے کہنے اوپر اس طرح کے تقریباً پانچ سو میزائل جو ہیں وہ سکریپ کر دیئے تھے اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ یہ میزائل کتنے اچھے تھے کہ ان کو سکریپ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیوز ہے تو یہ میزائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح سے امریکہ کے پاس ٹومہاک کروز میزائل ہیں اسی طرح سے یہ کی ایچ ففٹی فائیو کروز میزائل جو ہیں یہ سوویت یونین کے پاس تھے اور ان کی جو رینج ہے وہ تقریباً تین ازار کلومیٹر کے لگ بگ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ لانگ رینج والے میزائل اور یہ میزائل نوکلئر ویپنز بھی کیری کر سکتے تھے کنونشنل ویپنز بھی کیری کر سکتے تھے یوکرین نے امریکہ کے کہنے کے اوپر پانچ سو اس طرح کے میزائل جو ہیں ان کو سکریپ کر دیا بارہ اس طرح کے میزائل یوکرین نے ایران کو دے دیئے اور چھے اس طرح کے میزائل یوکرین نے چائنہ کو دے دیئے اور یہ یوکرین نے جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح کے اٹھارہ میزائل جو ہیں وہ ایران اور چائنہ کے حوالے کر دیئے ہیں ایران نے تو یہ میزائل جو ہیں وہ رکھ لیے ہوں گے کہ ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے جو ہے وہ سٹرائکز وغیرہ کر سکیں گے لیکن دیفنیٹلی چائنہ نے ان میزائلوں کو ریورس انجنیرنگ کے لیے حاصل کیا ہوگا اور ایسا یوکرین نے دوہزار ایک کے اندر کیا تھا اور یہ بات انہوں نے دوہزار پانچ کے اندر ایڈمیٹ کی تھی اور چار سو ستہ سی کی ایش فٹی فائیو ائر لانچ کروز میزائل ہم نے سکریپ کر دی ہیں امریکہ کے گینے پہ اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس طرح کے چھے سو میزائل یوکرین نے رشیہ کے حوالے کر دیئے تھے اور آج وہی چھے سو کے چھے سو میزائل جو ہے وہ رشیہ یوکرین کے اوپر برسا رہا ہے دیکھیں کیسی بات ہے کہ انیس سو اکانوے کے اندر جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت یوکرین کے پاس اس طرح کے تقریباً گیارہ بارہ سو میزائل تھے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لانگ رینج کروز میزائل ہیں ائر لانچڈ ہیں اور ان کو کوئی چھوٹا جہاز جو ہے وہ کیری بھی نہیں کر سکتا یہ کروز میزائل سٹریجک بومبرز کری کرتے ہیں مثلاً جس طرح سے ٹی یو نائنٹی فائیو ٹی یو ون سکسٹی اور ایسیو تھرٹی فور تو یہ اچھے خاصے بڑے میزائل ہیں کنونشنل وار ہیڈز بھی لے کے جا سکتے ہیں تھرمو نکلئر ویپنز بھی یہ لے کے جا سکتے ہیں اور ان کی رینج تین ہزار کلومیٹر کے لگ بگ ہے تو اس وقت یوکرین نے یہ اپنے سارے کے سارے میزائل جو ہیں وہ کچھ ایران کو دے دیئے کچھ چائنا کو دے دیئے اور باقی جو ہیں وہ امریکہ کیا نے سکراب کر دیئے اور کچھ جو بچ گئے چھے سو کے قریب انہوں نے رشیہ کو دے دیئے اور آج رشیہ وہی میزائل اس وقت یوکرین کے اوپر برسا رہا ہے خیر اب رشیہ نے یہ جو ایک نئی ویو شروع کی ہے میزائلوں کی یوکرین کے اوپر مارنے کی اس کے اندر ایک میزائل آلموس صحیح حالت کے اندر جو ہیں وہ کریش کر گیا گر گیا اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے نئی ویرینٹ کے بارے میں ہمیں تفصیلات کا پتہ چلتا ہے بسیکلی یہ کئی ایچ 55 میزائل کا ایک نیا ویرینٹ ہے کئی ایچ 101 کئی ایچ 101 ایڈوانس کروز میزائل بسیکلی کئی ایچ 55 سے ڈیرائیو کیا گیا ہے اور اس ڈیریویٹیو کے اندر اس کو مزید سٹیلتھی بنایا گیا تھا کیونکہ جو بیسک کئی ایچ 55 میزائل تھا وہ سٹیلتھ فیچرز کے ساتھ نہیں آتا تھا پھر اس کو بہتر بنایا گیا اس کے اندر اور موڈیفیکیشنز کر کے اس کو کئی ایچ 101 کا ڈیزگنیشن دے دیا گیا یہ میزائل 400 کیجی کا کنونشنل بار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیلتھ فیچرز کے ساتھ آتا ہے ہائی سب سونک سپیڈ کے اوپر یہ ٹریبل کرتا ہے لو ایلٹیچوڈ فلائٹ پروفائل رکھتا ہے اور کئی ایچ 101 کو آپ امریکہ کے ایجی ایم 129 ائر لانچ کروز میزائل کے ساتھ تشبیح دے سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کئی ایچ 55 میزائل جو اس کا پرانا ویریانٹ تھا وہ امریکہ کے ٹوموہاک کروز میزائل سے ملتا جلتا ہے یہ جو کئی ایچ 101 ہے اس کو آپ امریکہ کے ایجی ایم 129 ائر لانچ کروز میزائل سے تشبیح دے سکتے ہیں یہ اس کا ہمپلہ میزائل ہے ایج جی ایم ون ٹوئنٹی نائن ائر لانچ کروز مزائل کی جو رینج ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے وہ تقریباً پین تیس سو کلومیٹر تک جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے کئی ایچ ون زیرو ون کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تین ہزار سے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے لیکن پین تیس سو کا کلیم جو ہے وہ ریشنز نہیں کرتے اب یہ جو نیا مزائل اس وقت یوکرین کے اندر گرہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انرشل گائیڈنس ویڈ ڈاپلر ریڈارٹ ٹرین میپ اپ ڈیٹس کے ساتھ بھی آتا ہے اور پلس اس کے اندر رشیہ نے ایک اب انفراریڈ کیمرہ بھی لگا دی ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنی لوکیشن کو ڈیٹرمن بھی کرتا رہتا ہے اس KH101 مزائل کو لانچ کرنے سے پہلے اس کے اندر میپس انسٹال کر دیا جاتے ہیں اور یہ اس انفراریڈ کیمرہ کے ذریعے سے اپنی لوکیشن کو ان میپس کے ساتھ ڈیلی کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایکوریسی ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کروز میزائل کے اندر آپ کوارڈینیٹس فیڈ کر دیتے ہیں اور کروز میزائل ان کوارڈینیٹس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ڈیزگنیٹڈ لائٹ لاؤنگ کے اوپر جا کے تو اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے لیکن جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت زبردست قسم کے جی پیس بلوکرز جو ہیں وہ اب آگے میں ہیں اور جب اس طرح کے کروز میزائلز اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کروز میزائل کی ایکوریسی کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے یہ جی پیس بلوکرز جو ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں تو اب رشیہ نے بھی اپنے میزائلوں کے اندر یہ انفراریٹ کیمرہز جو ہیں وہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے یہ کروز میزائل پری انسٹال ایمیجز کو نیچے ٹرین کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور اس سے اپنی پوزیشن جو ہے اس سے اپنا جو فلائٹ پاہتا ہے اس کو بہتر اور فکس کرتے رہتے ہیں اور اس سے ان کروز میزائل کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے دوسری ایک بڑی چیز جو اس میزائل کے اندر نظر آئی ہے وہ اس میزائل کے اندر کاؤنٹر میئر ڈسپنسر سسٹمز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں دیکھیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے اور ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج کل جو نئے جہاز استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور پر جن جہازوں کے اندر ایسا ریڈارز لگے ہوتے ہیں وہ ریڈارز کروز میزائلز کو بھی ٹریک کرتے ہیں اور اگر ایک کروز میزائل سب سونک سپیڈ کے اوپر فلائے کر رہا ہے تو اس کو میزائلوں کے ذریعے سے نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ جتنے بھی آج کل سرفیس تو ائر میزائل سسٹمز آ رہے ہیں خاص طور پر یہ جو شورٹ رینج سرفیس تو ائر میزائل سسٹمز ہوتے ہیں یہ جہازوں کے ساتھ ساتھ کروز میزائلز کو بھی نشانہ بناتے ہیں تو اس طرح کے سرفیس تو ائر میزائلوں سے بچنے کے لیے رشیانز نے اپنے ان کروز میزائلز کے اندر کاؤنٹر میں یہ ڈسپنسر سسٹم بھی انسٹال کرنا شروع کر دیا جس طرح سے کوئی بھی فائٹر جیٹ انفراریڈ میزائل کو ایویڈ کرنے کے لیے فلائے کا استعمال کرتا ہے یہ میزائل بھی اپنی سیفٹی کے لیے شیفز اور فلائے کا استعمال کر سکتا ہے اور اپنی سروائیویبیلیٹی کو بڑھا سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کے اندر رشیانز وہ شیفز بھی رکھ دیں فلائے بھی رکھ دیں شیفز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ریڈیو فریکوینسی والا میزائل ہے جیسا کہ ایم ریم ہو گیا اس کو اگر آپ نے ایویڈ کرنا ہے تو آپ کو شیفز کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ نے کوئی انفراریڈ سیکر والا میزائل کو ایویڈ کرنا ہے جیسا کہ یہ سائیڈ وائنڈر ہو گیا تو آپ کو فلائے کی ضرورت پڑتی ہے میزائل جو ہے انکمنگ میزائل کو کس طرح سے ٹریک کرے گا کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا کیونکہ کسی بھی میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ایک جہاز کے اندر موز لگا ہوتا ہے یعنی کہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹم لگا ہوتا ہے اب کیا اس میزائل کے اندر بھی کوئی موز لگا ہوا ہے یعنی کہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹم لگا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میزائل کے اندر انہوں نے ایک ماز سسٹم جو ہے یعنی کہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹم بھی لگایا تو دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہے یہ میزائلوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اب یہ بڑی بڑی کنٹریز یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم اتنا مہنگا ایک میزائل فائر کر رہے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ ہی نہیں کرتا اور راستے میں کوئی فائٹر جیٹ اس کو تباہ کر دیتا ہے یا کوئی سرفیس ٹو ائر میزائل اس کو تباہ کر دیتا ہے تو پیسے بھی ضائع ہو گئے اور مشن بھی اچیو نہیں ہوا تو ان میزائلوں کی سروائیوی بیلیٹی کو انکریز کرنے کے لیے ان میزائلوں کے اندر ماز اور کاؤنٹر میئر سسٹم انسٹال کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی ایکوریسی کو انکریز کرنے کے لیے ان کے اندر انفراریٹ کیمراز بھی انسٹال کیے جا رہے ہیں تو دوستو یہ ایک اپریٹ میرے سامنے آئی تھی سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ